اسلام علیکم میرا نام ہے محمد ارفان عابد تو جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ 8 فیبری کے الیکشن آ رہے ہیں پاکستان میں اور it's really important for all of us to vote تو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ میں ایک چھوٹی سی awareness create کروں کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم سب vote کریں it doesn't matter کہ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ کا vote آپ صحیح جگہ جاتا ہے کہ نہیں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں vote کریں گے it doesn't matter کہ ہم جہاں پہ vote ڈالیں گے vote کئی اور کو چلا جائے گا لیکن it's your responsibility کیونکہ جب بہت زیادہ turn out ہوتا ہے تو اس سے vote کا impact ایسا create ہوتا ہے جس کو control کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو اس لیے آپ لوگوں کو vote کرنا ہے it doesn't matter کہ آپ کس party کو support کرتے ہیں کس party کو vote کرنا چاہتے ہیں you should go and vote میں آپ کو کچھ reason بتاتا ہوں کہ آپ نے کن چیزوں کو مائنڈ میں رکھنا ہے vote دیتے وقت جب آپ vote کرنے جائیں تو اس سے پہلے آپ کچھ چیزوں کا دیان رکھیں ایک سب سے پہلی چیز کہ آپ ساری parties let's say کہ people party ہے pti ہے noon league ہے اور any other party آپ کو یہ چاہیے کہ آپ ان کا at least manifesto پڑھیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ آپ لوگوں کو کیا offer کر رہے ہیں even though کہ اگر وہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وعدے سب کرتے ہیں اور بعد میں اس کو follow نہیں کرتے لیکن آپ at the end ان کو بتا سکتے ہیں آپ at the end یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے یہ claim کیا تھا اور یہ کیا نہیں اور یہ آپ کی responsibility ہے کہ آپ بغیر پڑھے بغیر کچھ کیے vote نہ کریں آپ کے پاس pti کا manifesto آ چکا ہے آپ کے پاس noon league کا manifesto آ چکا ہے آپ criticize کریں even though کہ آپ pti کو support کرتے ہیں noon league کو support کرتے ہیں but you should read their manifestos and then try to criticize it find کہ اس میں کیا ایسی چیز ہے جو آپ کو لگتی ہے کہ یہ چیز ہونے سے کچھ چیز possible نہیں ہے جب ان کے امیدوار آپ سے vote مانگنے ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ یہ چیز اگر آپ کہہ رہے ہیں let's say کہ pti اپنے manifesto میں کہتی ہے کہ ہم prime minister کو directly elect کروائیں گے جو M&A جو تو آپ ان سے پوچھیں کہ parliament کیا ایسے بھی نہیں ہو جائے گی so what will be the future of parliament تو آپ ان سے questions کریں کیونکہ it's very important کہ آپ لوگ questions کریں آپ کے پاس candidates ان دنوں میں آئیں گے وہ آپ سے بڑے بڑے وعدے کریں گے لیکن آپ ان سے پوچھیں کہ آپ یہ وعدہ کر رہے ہیں تو آپ کس کو کس طرح پورا کریں گے آپ budget کانسل آئیں گے آپ candidates کی history چیک کریں آپ صرف اس base پہ vote نہ کریں کہ اگر کوئی بندہ آپ کی شادی پہ آ گیا کسی نے آپ کی گلی بنوا دی ان دنوں یا آپ لوگوں کی شادیوں پہ بھی آئیں گے ان دنوں نے آپ لوگوں کے گلیاں بھی ٹھیک کروا دینی ان لوگوں نے آپ کے بل گلیوں کے لگوا دینے سب کچھ کر دینا ہے لیکن this is your time to ask us اگر election کی importance پہ بات کریں تو election بہت important ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یار اس بات سب کو پتا ہے کہ کس نے جیتنا ہے کان پہ vote دیں گے کان سے نکلے گا لیکن جو بھی آپ نے vote کرنا ہے کیونکہ ایک level کے بعد جب بہت سارا turn out اوپر چلا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر vote control کرنا مشکل ہو جاتے ہیں اگر آپ جس بھی party کو support کرتے ہیں اگر آپ اس کے لیے جب تک vote نہیں کریں گے تب تک آپ کی support ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو it's very important کہ آپ vote کریں اگر آپ vote نہیں کرتے اور آپ صرف باتوں سے support کرتے ہیں تو اس سے آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے جو کہیں گے کہ vote سے کچھ نہیں ہوتا آپ vote نہ کریں آپ کا vote کئیوں سے نکلے گا army manage کرتی ہے یہ وہ لیکن آپ کو vote کرنا لازمی ہے کیونکہ اس vote سے آپ نے اگر دنیا میں بہت ساری example دیکھی ہوں گے جہاں پہ ایک level کے بعد اگر وہاں پہ rigging ہوتی بھی ہے تو vote اگر اتنا زیادہ level پہ پڑ جاتا ہے تو اس کو control کرنا ممکن نہیں رہتا اگر آپ کی democracy جیسی بھی ہے ٹوٹی ہے جیسی مرضی ہے اگر آپ کی elected government اگر آپ کی ہے it is much better than any kind of military dictatorship so it's better کہ آپ لوگ اپنے rights کے لیے vote کریں اور آپ ایک اپنے آپ میں awareness create کریں پھر اس کے بعد آپ vote کریں تو coming election میں میں i hope کہ آپ سب vote کریں گے اور جو آپ کو صحیح لگتا ہے جو آپ کی research کے بعد جو آپ کے mind کو صحیح لگتا ہے جو آپ کے لیے زیادہ sense بنتی ہے آپ اس کو vote کریں گے